السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج ہم انشاءاللہ باب افتعال پڑھیں گے باب افتعال یہ ہمارا سلاسی مزید فی کا باب افتعال اس سے پہلے ہم بہت سارے باب پڑھ چکے باب افعال، باب تفحیل، باب مفاعلہ، باب تفاعل، باب تفاعل یعنی ہم گویا پانچ باب پڑھ جوئے ہمارا چھٹا باب ہے نمبر چھے کا ہمارا یہ باب ہے دیکھو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فیل ماضی اس طرح دکھائے دے گا افتعال اس وزن پر آپ کو دکھائے دے گا اکثر فیل ماضی آپ کو اس طرز پر لکھا ہوا ملے گا یعنی شروع میں حمزہ شروع میں یہ حمزہ رہے گا اور بیچ میں تاہ ہمیشہ رہے گی تو شروع میں جب حمزہ ہوگا اور بیچ میں تاہ رہے گی تو وہ ہمارا باب افتعال میں ہی چلا جائے گا اس طرح آپ کو لکھا ہوا ملے گا افتعال کی طرح جیسے ایجتہ نابا دیکھو شروع میں حمزہ ہے اور بیچ میں تاہ ہے ایک کو تارابا شروع میں حمزہ ہے اور بیچ میں بالکل تاہ آ رہی ہے تو اگر آپ کو اس طرح کا فیل ماضی لکھا ہوا ملتا ہے تو پھر اس کا بھی ہمارا مزارع مزدر اس میں فائل وغیرہ سب اقدم کیا ہے فکس ہے تو دیکھیں ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کا پیٹرن کیا ہے دیکھو یہ پیٹرن یاد رکھنے بہت ضروری ہیں یہ میں نے ہر ایک باب میں لکھوا رکھے ہیں یہ والے یہ جو ہمارے وہ ہیں پیٹرن یہ ہر ایک باب میں لکھے ہوئے ہیں دیکھیں آپ ضرور بھی ضرور ان کو یاد کریں اسی چیز میں محنت کرنی ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ کو یہ ابواب یاد نہیں ہے اور باقی سارے عربی یاد ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر کیونکہ پھر آپ کو عربی آتی ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا لیکن اگر آپ کو ابواب یاد ہیں اور دوسری چیز اگر میس ہو رہی تو ان کو کور کرنا بہت آسان ہے لیکن ابواب اگر یاد نہیں ہے تو ان کو کور کرنا تھوڑا ٹف ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ ان کو یاد کریں دیکھیں افتال اگر ماضی آ رہا ہے تو اس کا مزارع ہمیشہ آپ کو یفتعلو اس طرح آپ کو دکھائی دے گا تو اجتنبہ اگر ہمارا یہ ماضی ہے تو اس کا مزارع اٹومیٹکلی فکس ہو گیا یجتنبو اقتربہ کا کیا ہو گیا یقتربو مصدر آئے گا افتعالن کے ودن پر تو اجتنبہ کا جو ہمارا مصدر آ جائے گا اجتنابن اقتربہ کا اقترابن تو اجتناب اجتناب کرو اس سے بچو اقتربہ قریب ہونا اقتراب تو یہ کیا ہے ہمارے مصدر ہیں میں بتا چکا ہوں کہ مصدر کو باب کا نام رکھا جاتا ہے تو افتعالن مصدر تھا تو اسی کو افتعالن کر دیا اور اردو میں کہیں گے باب افتعال باب افتعال یہ ہمارا مصدر ہو گیا دیکھو مجہول بھی بہت ایزی ہے مجہول افتعلا کے ودن پر بن جائے گا تو اجتنبہ سے اجتنبہ اور مزارع مجہول جو ہے یفتعالو کے ودن پر تو اجتنبہ سے یجتنبو مزارع مجہول پھر مصدر سیم رہے گا اس میں فائل کی بات کر لیتے ہیں اس میں فائل سمپل ہے مفتعالن کے ودن پر اجتنبہ سے مجہول بن اقتربہ سے مقتربن ٹھیک ہے اور اس میں مفعول کی بات کر لیتے ہیں تو مفتعلن کے وزن پر آئے گا تو دیکھو اجتنب سے مجتنبن اقتربہ سے مقتربن بلکہ اقتربہ سے تو نہیں آئے گا کیونکہ اقتربہ ہمارا فیلہ لازم ہو گیا فیلہ لازم اقتربہ وہ قریب ہوا تو لازم سے تو مجہول نہیں آتا نہ تو مجہول آتا اور نہ ہی اس میں مفعول آتا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو لازم سے نہیں بنائیں گے فیلہ لازم کی بات کر رہے تھے فیلہ لازم بنے گا ہمارا افتعل کے وزن پر افتعل تو اجتنب سے ہمارا فیلہ لازم اجتنب دیکھو آخر سے پہلے زہر رہے گا عائن پر زہر ہے نا تو یہاں پر بھی جو ہے با سے پہلے زہر آ جائے گا اور با ساکن اجتنب اجتنب اجتنبا اجتنبو ٹھیک ہے اور اقتربہ سے اقترب تو قریب ہو جا سوری فیلہ نہیں ہمارا دیکھو سیمپل ہے فیلہ مزارے سے بنتا ہے یہ افتعلو ہمارا حاضر کا سیغہ تفتعلو لائنہ ہی لگا دیں گے تو لا تفتعل تو اجتنب سے فیلہ مزارے یہ اجتنبو حاضر کا سیغہ تجتنبو لائنہ ہی لگا دو لا تجتنب تو فیلہ نہیں تو اس سے ہمارا سیمپل ہوتا ہے بس اس میں خاص طور سے مزدر کا خیال لکھے کہ مزدر کیا آئے گا اس میں فائل کا خاص طور سے خیال لکھے کہ اس میں فائل کیا بنتا ہے اب مثال دیکھ لیتے ہیں میں بتا چکا ہوں کہ ہر ایک سے مجہول نہیں بنائیں گے آپ آپ دیکھ لیں پہلے اجتنب اجتنب اگر ترجمہ کیا ہو رہا ہے اجتنب اس نے پرہیز کیا تو اس نے آ رہا ہے اس نے جس میں اس نے آتا ہے وہ ہمارا فائل متعددی ہوتا ہے تو اس سے ہم مجہول بنا سکتے ہیں تو اجتنب 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 مجتنب بچنے والا مجتنب جس سے بچ جائے اجتنب لا تجتنب قرآن میں ہے نا فجتنبو فجتنبو تو تم اس سے بچو ٹھیک ہے تو اجتنبو بھی ہمارا کیا ہوا وہ ہمارا فائل امر ہے ہے نا باب افتعال ہے دیکھو اب دیکھو کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ اس طرح کے افعال کہاں کہاں ہیں کیسے کیسے ہیں جیسے اجتہدہ دیکھو باب افتعال سے اجتماعہ اجتماعہ جمع ہونا ہونا کرنا نہیں بلکہ جمع ہونا اشتغلہ مشغول ہونا اغتسلہ غسل کرنا افتتہہ یعنی شروعات کرنا اب دیکھو ان سب کے معنی کیا ہوں گے تو آپ دیکھو آئیڈیا نہیں لگاؤ گے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بات اور یہاں پر بھی بتا رہا ہوں جیسے فتحہ کھولنا اب افتتہہ کا آپ آئیڈیا نہیں لگاؤ گے کہ اس کے معنی بھی کھولنے کے بلکہ افتتہہ کا مطلب ہوتا ہے افتتہ کرنا اجتماعہ کا مطلب مشتمل ہونا اغتسلہ کا مطلب غسل کرنا دیکھو غسلہ کا مطلب دھونا لیکن اسی کو آپ باب افتعال میں لے آگے اغتسلہ تو پھر دیکھو اقدم ترجمہ چینج ہو گیا اور میں بتا چکا ہوں کہ باب کے بدلنے سے ترجمہ چینج ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لئے آپ کو ڈکشنری دیکھ نہیں ہوگی آپ لازمان ڈکشنری دیکھیں گے تو الفاظ بہنے کے لئے آپ ڈکشنری ہی دیکھیں ٹھیک ہے انتقالہ دیکھو یہاں پر اعتزالہ الگ ہونا امتحانہ انتحان لینا اقتنسہ شکار کرنا انتشارہ پھیلنا ہے نا انتقالہ جو ہے منتقل ہونا اعتمادہ یقین کرنا اختلاطہ ملنے کو بولتا ہے اختلاط بولتا ہے نا ملنا دیکھو یہاں پر ایک بات آپ اچھے سمجھ لیں کہ اس باب کا حمزہ حمزہ وصل ہے حمزہ وصل کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی نیچے کبھی حمزہ نہیں لگے گا یہاں پر آپ دیکھ رہا ہو میں نے اجتہادہ اجتماسہ بھی لکھا ہے لیکن میں نے کہیں پر بھی اس کی نیچے زیر نہیں لگایا اس کو میں نے اس طرح نہیں لکھا ہے کہ میں اجتہادہ لکھوں ایسے اگر لکھوں گا تو غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ جو حمزہ دکھ رہا ہے یہ حمزہ ہمیشہ حمزہ قطعی پر ہی لگے گا حمزہ وصلی پر نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ نورمل اے سے ہی لکھنا پڑے گا خالی علیف تو اس کے نیچے کبھی حمزہ بھی نہیں لگے گا اور زیر بھی نہیں لگے گا نہ زبر نہ زیر نہ پیش لگتا ہے ان پر زبر زیر پیش بھی نہیں لگا تھا یہاں پر دیکھیں میں نے لکھا ہے اور نہ ہی زبر زیر پیش لگے گا پیچھے سے ملاتے وقت یہ ہمارا گر بھی جائے گا اگر پیچھے سے ملائیں گے تو بھی ہمارا کیا جائے گا گر جائے گا جیسے اجتنبو ہے تو فجتنبو فجتنبو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اجتنبو ہوتا ہے نا فعل اجتنبا اجتنبو تو فجتنبو تھوڑے ہی پڑھتے ہم فجتنبو تو علیف یہ ہمارا گر جائے گا کیونکہ حمزہ وصلی ہے یا وَتَّبَعُو اور انہوں نے اتباع کی دیکھو اتباع ہمارا باب افتعال سے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا سیغہ تو اتباع ہوتا ہے اتباع اتباع اتباعو تو وَا اتباعو تھوڑے ہم پڑھتے ہیں اس کو وَا اتباعو بلکہ وَتَّباعو تو علیف ہمارا گر جاتا ہے ٹھیک ہے جبکہ ہمارا باب افعال کا حمزہ جو ہے وہ حمزہ قطی ہے وہ کبھی نہیں گرے گا سمجھ رہے ہیں آپ تو وہ میں بتا بھی چکا ہوں آپ لوگو تو یہاں پر یہ اس کے یعنی اس باب کی جتنے بھی حمزہ ہیں فعل ماضی میں آئے حمزہ یا فعل عمر میں آئے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے حمزہ وصلی کے رہے گا مزارے کا جو حمزہ ہوگا وَاہِد مُتَقَلِّم کا وہ ہمارا قطی ہوتا ہے جیسے اجتہدہ یجتہیدو سے اجتہیدو میں محنت کرتا ہوں تو وہ تو حمزہ نہیں گرے گا تو مزارے کا وَاہِد مُتَقَلِّم کا حمزہ کیا ہوتا ہے وہ حمزہ قطی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ الگ سے لکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو ہومورک بھی دیتا ہوں یہ ہومورک آپ کر سکتے ہیں کہ مانا بتاؤ کس باب سے کون سے قسمیں یہ بھی بتاؤ پیچھے جو ہم باب پڑھ چکے ہیں ان باب میں سے بھی میں نے ان کو کیا کر دیا مکس کر دیا ان کے اندر تو اگر آپ نے پیچھے والے باب پڑھوں گے تو تب آپ اس میں آرام سے بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا معنی ہو رہے ہیں اور کون سے باب سے ہیں تو مُتَبِعُن بتانا ہے آپ کو مُتَبِعُن باب افتعال سے اس میں فائل ہے اس میں فائل مُتَبِعُن اتباع کرنے والا الْتِمَاسُن الْتِمَاس الْتِمَاس جو ہے ہمارا مزدر ہوا باب افتعال سے الْتِمَسَا ہے نا ہمزہ لگایا ہوا ہے تو یہ ہمارا ہمزہ قطی ہو گیا اب ہمزہ قطی ہے تو اوٹومیٹکلی وہ باب افعال کا ہمزہ قطی ہوتا ہے اور تو کسی کا ہوتا ہی نہیں تو اس لیے ہمارا یہ اوٹومیٹکلی باب افعال میں ہی چرا جائے گا انکار مزدر ہے باب افعال سے تو اسی طرح آپ دیکھیں پورا کیجئے اور ہمیں بھیجئے اگر یہ آپ کر لیتے تو یقیناً آپ کو آپ مانکی چلی کہ آپ کو ابواب آتے ہیں ابواب کو آپ سمجھتے بھی ہیں اور اگر یہ نہیں ہو پاتا ہے آپ سے تو پھر تھوڑا دقیقت ہو جائے گی آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہمارا باب یہاں پر مکمل ہوگا اس کے اندر آپ ان مثالوں سے آپ جو ہے باقیدہ کچھ مثالوں سے پوری پوری سرفے سغیر بھی لکھ سکتے ہیں اغتصر سے لکھ لیجئے یا اجتماع سے لکھ لیجئے کسی سے بھی آپ سرفے سغیر لکھنے کی پریکٹس کریں بولنے کی بھی پریکٹس کریں ٹھیک ہے جیسے ایسے پریکٹس کر دے رہا ہو اقتنس سے اقتنس 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 اور مقتنس مقتنس اقتنس لا تقتنس اس طرح پریکٹس کیجئے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا سارے ابواب کی مثالیں کچھ کچھ کافی میں لکھ رہے ہیں پانچ پانچ مثالیں سب ابواب کی لکھیں میں نے بہت ساری مثالیں لکھوا رکھیں اور ایک بات کی تو سب کی نکال کے پریکٹس کرتے رہی ہیں اسی طرح انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اسی طرح تو یہ پیٹرن نیاد کرلے آپ باقی انشاءاللہ اگلا باب ہم اگلی ویڈیو پڑھائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ